سٹوڈنٹس اب ہم بات کریں گے فیکٹوریل ایکسپریمنٹ ڈیزائن کی فیکٹوریل ایکسپریمنٹ ڈیزائن تھوڑا سا کمپلیکس آرینڈمائزڈ ایکسپریمنٹ ڈیزائن ہے اس میں جو ہے کیا ہوتا ہے کہ 듣 Emily啲لی دو سے زیادہ گروپس ہوتے اور اس میں دو یا دو سے زیادہ آپ کے پاس ویریبلز ہوتے اور ہمارے پاس ٹریٹمنٹ بھی ایک یا ایک سے زیادہ ہوسکتا ہے اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے independent variables ہیں جن کو ہم اس میں factors کہتے ہیں وہ individually کیسے contribute کرتے ہیں آپ کی outcome میں اور ان کا interaction effect کیسے contribute کرتا ہے آپ کی outcome کو explain کرنے کے لیے اگر ہم بات کریں simple factorial experiment design کی تو یہ آپ کے سامنے 2x2 کا factorial experiment design ہے جس میں دو variables ہیں اور اس کے دو levels ہیں اس کو میں نے آپ کے ایک example کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس ایک جو ہے subjects ہیں جو کہ class لے رہے ہیں ایک one hour کی اور ایک four hours کی تو یہ جو ہے ان کی دوسری طرف during class simple traditional class ہے وہاں پہ لے رہے ہیں اور ایک outside the classroom جو ہے class لے رہے ہیں تو یہ جو in the class جو class لے رہے ہیں اور outside the class جو class لے رہے ہیں یہ factors ہیں اور دوسری طرف جو ان کا one hour جو time ہے اور جو four hour time ہے وہ ان کے levels ہیں تو in class is the factor of a and the one hour is the level one تو in class taking four hours class is the factor a and level two and those who are taking outside class and taking off one hour class this is the factor a and the level b1 and the second one is the factor a2 and the level b2 تو design notations کی اگر اس میں بات کریں factorial design میں تو اس میں جو ہے جو ابھی میں نے آپ کو example دی وہ two by two کی تھی جس میں دو factors اور دو levels ہیں تو اگر three by two کا design notation ہوگا تو اس میں کیا ہوگا اور 3 factors ہوں گے اور اس کے دو levels ہوں گے یعنی factor a level one factor a level two factor b level one factor b level two factor c level one and factor c level two تو اس کو ہم three by two factorial design کےیں گے تو three by three اگر ہم کی بات کریں c killed design میں تو اس میں 3 factors ہوں گے اور 3 levels ہوں گے اور اگر ہم 4 by 2 کے design کی بات کریں تو اس میں 4 factors ہوں گے اور two levels ہوں گے four by three کی اگر ہم بات کریں تو اس میں four factors ہوں گے اور three levels ہوں گے اور اگر ہم four by four factors design کی بات کریں تو اس میں four factors ہوں گے اور four ہی levels ہوں گے تو factorial design کے اگر advantages کی بات کریں تو اس میں کیونکہ ہم factors زیادہ involve کرتے ہیں تو ہمارے subjects جو ہوتے ہیں وہ cure ہوتے ہیں as compared to the other experiment designs اور اس کا advantage یہ ہے research design کا کہ اس میں ہم treatments کے combination یعنی اس کے interaction effect کو بھی note کر سکتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم ان کو test بھی کر سکتے ہیں اگر اس کے disadvantages کی بات کی جائے تو اس کے لیے highly controlled settings چاہیے ہوتی ہیں یعنی آپ کے جو treatment groups ہیں ان کو آپ نے ایک highly controlled settings میں اپنا treatment provide کرنا ہے اور جو ہے اس میں آپ کا جو ہے close over combination بھی جو ہے وہ جو ہے اس کے اوپر control ہونا چاہیے یعنی اگر آپ کو کوئی mixed intervention دے رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کو exactly پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا intervention جو ہے mixed treatments میں کیسے deliver ہوگا تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ factorial design کیا ہوتا ہے اور آگے ہم اس کو ایک example میں اس کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے لنے کا اگر آپ کو شکرنے کی کافی ہے موسیقی